درود بر محمد و اہل بیت محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوتِ کلامِ مجید کے بعد حدیثِ قصہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں عرض کی جاری ہے حدیثِ قصہ کا تعارف حدیث گفتگو کو کہتے ہیں بات کو کہتے ہیں قصہ چادر کو کہتے ہیں حدیثِ قصہ چادر والی بات چادر والی بات وہ ایک سوال ہوتا ہے چادر والی بات کونسی ہے کہ یہ حدیث اس وقت نازل ہوئی جب چادر کے نیچے پانچ کٹھے ہوئے تو حدیث میں نے عرض کیا بات کو کہتے ہیں گفتگو کو کہتے ہیں لیکن یہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو تو اس کو بات کہتے ہیں لیکن سلطان الانبیاء کی گفتگو ہو اس کو حدیث کہتے ہیں ہے وہ بھی بات لیکن شخصیت کے بدلنے سے اس کی بات کی اہمیت بدل جاتی ہے تو بات کی اہمیت ہوتی ہے بات کرنے والے پہ ایک ہی بات ہے وہ کون کا کونسلر کرتا ہے چوکیدار کرتا ہے نیب کا اصد کرتا ہے یا وہ ڈسٹرک کا میر کرتا ہے صوبے کا وزیرالہ کرتا ہے گورنر کرتا ہے ملک کا کونسلر کرتا ہے وہ شخصیت کے بدلنے سے بات کی اہمیت بدلتی جاتی ہے اور اسی طرح بات جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اتنی بات بھی بڑی ہوتی ہے جتنا آدمی زیادہ سچا ہوتا ہے اتنی بات بھی اس کی سچائی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے اس بات کی راوی ہیں جابر بن عبداللہ انساری وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے مخدومہ سے سنا اور اصل راویہ جناب مخدومہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم وہ راویہ ہیں ان کی سچائی پہ کہ وہ کتنی صدیقت القبرہ ہے یہ ایک واقعہ کیا میں دو منٹ کا عرض کرتا ہوں ایک ہوتا ہے سچ سچ یہ ہے کہ امام بارگاہ میں اس ٹائم ابھی حدیثِ قصہ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا واقعہ نہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات سچی ہے یہ بات سچ ہے لیکن اس سے اوپر درجہ حق کا ہوتا ہے حق کسے کیسے یہ خبر اگر واقعہ کے مطابق ہے تو سچ ہے اگر واقعہ خبر کے مطابق ہو جائے تو اس کو حق کہتے ہیں وہ کیسے ہو جاتا ہے جا بچوں نے کہا کہ ماما جان صبح عید ہے سب کے کپڑے نئے سلائے جا رہے ہیں اور ہمارے کپڑے کہاں ہیں تو مانے گے مخدومہ مانے معظمہ مانے رادیہ مانے مرضیہ مانے بطول مانے یہ کہا کہ آپ کے کپڑے دردی لے آئے ہیں دردی کو دیئے نہیں ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں دردی کو دیئے ہیں دردی کو دیئے تو تب جب دیئے ہوتے تھے کہا دردی لے آئے ہیں اگر بی بی نے کہا دردی لے آئے گا ادھر خالق کے کہنات نے جبرائیل امین سے کہا ہے اے جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے پیاری کنیز بچوں سے وعدہ کر چکی ہے رضوان جنت بن کے جنت سے دردی بن کے کپڑے لے کے جاؤ لیکن اس طرح وعدے پہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملک ہوں شرشتوں کا سردار ہوں چونکہ دردی کا وعدہ ہوا ہے جبرائیل امین کی آمد ہوتی ہے دروازے بے دقل باب ہوتی ہے اب آدھاتا ہے کون جبرائیل امین کہتے ہیں آنا خیات الحسنین میں حسنین شریفین امامین کا دردی ہوں چونکہ وعدہ دردی کا ہوا تھا اس واقعہ کا ہو جانا اس کو حق کہتے ہیں مخدومہ کتنی صدیقت القبرہ ہے بعض لوگ شاہ صاحب صدیقہ پڑھتے ہیں صدیقہ لفظ غلط ہے صدیق کہتے ہیں دوست کو صدیق کہتے ہیں سچے کو صدیق مذکر ہے صدیقہ مونس ہے صدیقت القبرہ سب سے سچی خاتون سب سے سچی خاتون خاتون جنت تو بی بی کا دروار میں جا کے حاکم مانگنا اس بات کے دلیگ ہے اس سے بڑی کہنات میں سچی کوئی نہیں وہاں گواہوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بیان کرنے والے کی گفتگو میں شک ہو جب بیان کرنے والی مطالبہ کرنے والی ہستی ہی صدیقت القبرہ ہو پھر گواہ طلب نہیں کیے جاتے پھر ان کا یہ کہہ دینا ہی حق ہوتا ہے تو وہ راویہ ہیں وہ روایت کرتی ہیں سارے ملکے باوازے بلاند سلاوات ان فاطمت الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمیت فاطمت انہ دخل علیہ بی رسول اللہ بی بازل ایام وقال یا فاطمت ای دینی بلگسال یمانی فقلت علیہ السلام قال انی اجدو فی بدنی زقفہ فقلت علیہ زقفہ کب اللہ یا بتاؤ من الزخف وقال یا فاطمت ای دینی بلگسال یمانی فقلت تینی بہی فاتیتو فی رتسائل یمانی فقلت تیتو بہی وسلتو انظر علیہ اذا وجہو یطلع لہو قنع البدر فی لیلت تمامی وکمالی فماکانت یعنی پاک مخدومہ فرما رہی ہے کہ میں دیکھا کہ میرے بابا تشریف لائے اور کہتے ہیں میں جسم میں زوح محسوس کر رہا ہوں مجھے چادر لا کے دیں جو بھی کہتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں آپ میں کمزوری ہو تو چادر جب لا کے دی چادر اڑی تو جب باق نبی نے چادر اڑی تو ایسے نظر آیا جیسے چودویں کا چاند سرکار کا چہرہ نظر آنے لگانے 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 اور تھوڑی دیر گزرتی ہے تھوڑی دیر کے بعد امام مہتبا علیہ السلام امام حسن مہتبا تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں اے امی جان میں اس گھر میں ایسی خوشگو سنگ رہا ہوں جس طرح میرے نانا مصطفیٰ کی خوشگو ہے اس کا بطلب کیا ہے کہ پاک مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہے جہاں سے گزرتے ہیں خوشگو کے ہلے آتے ہیں تو کہا آپ کے نانا اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں کہا السلام علیہ کے کیا مجھے اجازت ہے یا جدہو یا رسول اللہ تعالی غلمہ آقا تعطل قصہ کیا مجھے اجازت ہے اس چادر کے نیچے نانا جان میں آ سکتا ہوں سرکار اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ چادر کے نیچے جب آئے تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ امام حسین تشریف لاتے ہیں یہ آدھسہ نہیں ہے یہ واقعہ نہیں ہے یہ آدھساتی طور پر کٹھے نہیں ہو گیا اتفاق نہیں ہو گیا یہ ایک پلاننگ تھی اس مالک کی اس رحمان اللہ کی پلاننگ تھی تھوڑی دیر کے بعد سرکارے فما کانت اللہ ساعتن ایک گھڑی گزری لما گزرا کہ اذا بولد یا لہ حسین قد اقبلا السلام علیکی یا امام فقلتو علیک السلام یا وردی یا قررت اینی سمرہ تفوادی سلام کر کے کہتے ہیں میری پیاری ماں میرا سلام ہو بی بی فرماتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین میری آنکھوں کا نور حسین سمرہ تفوادی میرے دل کا سمر تھال حسین فقال علیہ امام انہی شمع انٹکرائی راہتاں طیبتاں کا نہار آئے امی جان ہمارے گھر میں ایسی خوشبو سنگ رہا ہوں جس طرح میرے پاک نانا کی خوشبو ہے فرمایا فقلت نام میں نجدہ کا وخا کتا تلکسا آپ کے نانا اور آپ کے بھائی حسن اس چادر کے نیچے آرام فرماتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر کہتے ہیں سلام علیکہ یا جدہ سلام علیکہ یا منختار اللہ عطاعتم اے میرے نانا میرا سلام ہو اے وہ شخصیت منختارہ اللہ اللہ نے جس کو مختار بنایا ہے اللہ نے جس کو چن لیا ہے اتاظر لیا اکنا مآکم مآکم آتا تلکسا کیا مجھے اجازہ اب دونوں کے ساتھ میں حسین بھی آسکتا اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں علیکہ السلام یا ولدی اے میرے بیٹے حسین وشافیہ امتی اے میرے امت کے شفیح حسین سبحان اللہ قددن تلک وداخلہ مآکم آتا تلکسا سرکار مولا کی آمد ہوتی ہے اور آکر کہتے سلام علیکہ یا ابن کا رسول اللہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو فکلتا علیکہ سلام یا ابل حسین یا امیر المومنین مفدومہ فرماتے ہیں اے ابل حسین اے مومنوں کے امیر میرا بھی تجھ بھی سلام ہو کہا یا فاطمہ تو انی ہے شمو اندہ کے راہے تن طیب تن کنہ ہرایت واخی وابن امیر اس گھر میں ایسے خشبو آ رہی ہے جس طرح میرا چچا ذات پاک مصطفیٰ کے خشبو ہے فرمایا یہ دیکھیں یہ حسین عام حسین نہیں کہا وابن امیر فکلتا نام ہا واما ولدائی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ تاتل کسا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں اے میرے بھائی علی کیا اے میرے بھائی علی ووسی اے میرے وسی علی اتادو لی کون مار اتادو کسا وخلیفتی اے میرے خلیفہ وصائب لیوائی اے صحب لیوائی جھنڈے والے رودے میشر جس کے جھنڈے کے نیچے پوری انسانیت نے جمع ہونا ہے اس لیوائی کا نام لیوائی حمد ہے اٹھانے والی ہستی کا نام باک علی ہے اس لیوائی حمد کے نیچے سب انسانوں نے وہ آئیں گے جو اس کے قابل ہوں گے جو اس قابل ہوگا اس لیواء کے نیچے لیواء کہتے جھنڈے کو اور لیوائی حمد جو کینات میں جس جس پہ اس لیواء کا سایہ ہوگا سمجھو وہ جھنٹی وہ جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب کے حد میں ہوگا مقدمہ فرماتی ہے اس کے بعد میں آگے آگے بڑی اور ناول کے ساتھ کیا مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آسکتی یقینا پیغمبر کے آن ہمیں آسوائے ہوگئے کہ ظاہرات تیرے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہے تو نہیں آسکتی تو کون آسکتا ہے فقال اب علیہ السلام یا بنتی اے میری بیٹی یا بزاتی اے میرے نبوت کے حصے اے میری رسالت کے حصے فلم مقت مل جمی جب ہم فلم مقت مل سمجھ آرہی کامل ہوگئے مکمل ہوگئے جمی سارے کتنے سارے بولو پانچ کٹھے ہوگئے چادر کے ایک کونے کو پاک نبی نے پکڑا دائیں ہاتھ سے چادر کو بلند کیا الہ سماع آسمان کی طرف یہ میرے اہل بیت بیت اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں خاصتی و حام مطی یہ میرے خاص ہے دموں دمی ان کی سلو میری سلو ہے مجھ مصطفیٰ کو دکھ مہنجھ ہر اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا مسلم اللہ سال ہر اس سے سلو کروں گا جس سے یہ ہستیاں سلو کرے گی و عدو لمن آدام ہر اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے گا و محب لمن حب محبت ہر اس سے کروں گا جو ان میری اہل بیت سے محبت کرے گا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں سلطان الام بیاء فرما رہے ہیں وہ وحی کے ترجمان فرما رہے ہیں جس جو دیں اس کو پکڑ لو مانا حاکم مانو فان تو میرا رسول جس سے روک روک جاؤ وہ زبان بول رہی ہے کہا کہ جب یہ کہا تو اس وقت کہا اے اللہ فج سلوات و برکات اللہ بھیج ان پر اپنی سلوات اور اپنی برکات و رحمت اپنی رحمت گفران اور اپنی بخش و رضوان اور اپنی رضا علیہ مجھ پر علیہ ان پر و از حبان مرس و تحرہم تطہیرہ ان سے رضو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے فکال اللہ عزی جل یا ملائکت یا سکان سماوات انہی مقر رکھ سمان خالق فرمارا ہے یا سکان سماوات سکان ساکن سے کہتے ساکن کہتے رہنے والے کو اے آسمان مخلوق سکان سماوات آسمان پر رہنے والے مخلوق انہی ماں خلق تو سمان مبنی تن یہ زمین آسمان چاند ستار حوا فضاء چاند کچھ نہ بناتا سورج کچھ نہ بتاتا نہ سمندروں کی تغیانیاں ہوتی نہ دریاؤں کی روانیاں ہوتی یہ کائنات کا نظام اس لیے بنایا ہے ان کے صدقے میں جو آج چادر تطہیر کے نیچے پانچ آرام کر رہے ہیں جبرائیل کہا یا رب مان تاطل کس چادر کے نیچے کون ہے تسی جبرائیل نے کو نہیں پتا پھر کیوں پوچھ دائپ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ قیامت آنے والی قیامت آنے والی انسانیت کو پتا چلے کون ہے جبریل تو اس گھر میں ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے کہتا ہے کہتا ہے تاطل کے ساتھ چادر کے لیچے کون ہے اس مالک نے کہا ہم اہل بیت نبو یہ نبی کی اہل بیت ہیں ہم اہل بیت نبو رسالت کی کان ہے کان کسے کیسے چونے کی کان چونہ نکلتا ہو کوئلے کی کان کوئلہ نکلتا ہو دھات کی کان سونے کی کان جس سے کچھ چیز نکلتی ہے اس کو کان کہتے یہ کون تھی کان ہے مادن الرسالہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسالت بن بن کے نکلتی ہے مادن الرسالہ رسالت کے کان ہم کاج جبرائیل امیل کرتے ہیں یاب آری تعالی دنیا کو پتا چل جائے مجھے وضاحت کر بتائیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی جبریل چاہتا تھا نہ بولنے والی ذات بولے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتا تعرف ہو جائے یہ ہزنیا کون ہے کہا اور ذرا وضاحت فرمائے پھر خالق کے کانات نہ بولنے والی ذات لَم يَلِد وَلَم ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تیک جناب خاتون جنت ہے ایک اس کا باپ محمد مصطفی ہے ایک شوہر نامزار علی مرتضی ہے اور دوش حزاد حسن حسین فقالہ جبریل یارب اتاز اللہ احبت اللہ مجھے اجازت ہے احبت نیچے جانے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب جبریل امین نے یہ منظر دیکھا تو امین تھا سید الملک تھا فریسوں کا سردار تھا جبریل کے موں میں بھی پانی آگیا کہتا ہے مجھے اجازت ہے جب اجازت ملتی ہے میں بھی چھٹا بن لکھوں نام ساد ساد پانچ کے ساد چھٹا میں ہو دوں اللہ نے اجازت دی جبریل امین آئے اور کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ علی وآلہ یقرب السلام وہ علی جو آلہ ہے اللہ یقرب السلام ویخص کبھے تحییت والے کرام وہ سلام بھیج رہا ہے اور ساد کہہ رہا ہے یقل لکھا عزتی و جلالی مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم انہی ما خلق تو سمان مبریت ولا ارض مدیت ولا فلق کمر مریر ولا شم یجری بلا فلق یسری اللہ لے عجل محبت میں یہ زمین آس اللہ اپنی قسم اٹھا کہہ رہا ہے تو پھر بھی اللہ ہے نا بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے خالق فرمارا ہے کہ دنیا مالو سنو میں زمین آس سمان خلق نہ کرتا چاند ستار خلق نہ کرتا اور یہ سمندر میں تگویانیاں تریا کی روانگیاں یہ کشنیاں کوئی کائنات کی کوئی شہر نہ خلق کرتا مگر ان کی خاطر ان کی محبت میں پوری تخلیق سانیت سبحان مخدومہ کائنات صدیقت القبرہ خاتون سچی خاتون سب خواتین کی کائنات کی خواتین کی سردار خاتون مریم کی بھی سردار ہے حوہ کی بھی سردار ہے حاجرہ کی سردار ہے حاسیاب کی سردار ہے پوری کائنات کی عورتوں کی سردار یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اندخلا ماکم جب ہمارے ساتھ داخل ہوئے تو کہتے یا رضول اللہ فقال اللہ عزوج اللہ اللہ نے کہا کیا السلام علیک یا امین وحی اللہ پاک نبی نیو السلام کے آم قد ازن تلق فداخل جبرائی لما انا تات کے ساتھ جبریل آگئے لیابی میرے باپ سے مخزومات صدیقت القبرہ فرمارے ہیں میرے باپ سے کہا کہ قد اوحا اللہ نے وحی کی ہے تمہاری طرف اوحا وحی کی ہے اور یقول اللہ فقال علی اللہ یا رسول اللہ اس وقت پاک علی نے کہا میرے بابا سے کہ یا رسول اللہ اس میفل کے بارے میں کوئی خبر دیں میفل کیسی ہے اللہ کے نزیق جو فضل و کرم ہے وہ اس کا مقام ہے فقال نبی وال لذی با سن بل حق پھر دوسری دفعہ وہی قسمیں اٹھا کے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کی خاطر مبوس فرمایا مجھے نبی بنایا و صفانی مجھے رسول لیا ہے رسالت کے لیے مذہو کہنا خبر ایسی جب بھی محفل کا بابا ہوگی جہاں کے بھی محفل ایسی بابا ہوگی تو زمین پہ فی میرے جانے محب من شیتنا فی جمع ہوں گے میرے شیع محب میرے محب جب بھی کٹھے ہوں گے اللہ کی رحمت کا نظور وحفت بے ملائکہ ملائکہ اپنے حسار میں لے لیں گے ملائکہ اپنے حسار میں لے لیں گے وستغفرت لہم اور ملائکہ استغفار کریں گے کب تک الہ یتفر جب تک یہ جدا نہیں ہوتے ملائکہ اپنے حسار میں لے استغفار پڑھتے رہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ملائکہ آپ کے عزد عزد حسار میں لے آپ کے لئے استغفار کر رہے اگر یہ بات ہے کہ میرے شیعہ جو ہے جب وہ کٹھے ہوں گے تو ملائکہ حسار میں لے گے علی پاک فرماتے اللہ کی قسم میں بھی کامیاب ہو گیا میرے شیعہ بھی کامیاب رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے میں کہتا ہوں یا علی مولا علی سرکار قسموں کیا ضرورت ہے بات کی امیت بتانے کے لئے فقال النبی سانی یا علی والذی باسانی بالحق نبی یا برسالت نجیہ مہدوکر حادخ فی محافل من محافل آل الار وفی جمع من شیعت نا محبینا جب یہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں میرے شیعہ میرے محب میرے چاہنے والے فی محموم ان میں کوئی رنجیدہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے رانی کو دور کر دیتا فراج اللہ کوئی غم زدہ ہوتا ہے اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا کچھ سہب حاجت آتا ہے تو اللہ اس کی حاجت روائی فرمائی پھر مولا علی نے فرمایا آخری جملہ فرما کے فقال علی فاک علی نے فرمایا اگر یہ بات ہے میرا پیارا رسول یہ بات ہے فعاد فز نا ہم کامیاب ہوگئے و سعیدنا ہم سعادت مند ہوگئے و قضال کا اسی طرح کہتے نہیں قضال اللہ ربی کلو واللہ واللہ وعدہ الاشریک ہے اس کو کسی نے جنہ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں قضال اللہ ربی میرا ربی ایسا ہے تو پاک علی فرماتے اسی طرح جس طرح میں کامیاب ہوا ہوں قضال آخرت میں بھی جن کی کامیابی کی گرنٹی پاک علی دے رہے ہے پھر کمی رہ جاتی ہے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوگی سارے ملکے درود بر محمد وحیر بینت محمد ایک جملہ کہ آپ نے حدیث سن دی کون سی حدیث ہے حدیث قصہ چادر والی حدیث یہ پتہ چل گیا اس چادر والی حدیث میں پانچ کٹھے تھے اس پانچوں میں جو کتب ہے نا کتب وہ مخدومہ کائنات ہے اہل بیت یہ یاد رکھنا نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہے پھر سن لو نبی کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہے اہل بیت میں وہ آئے گا جو زہرہ سے جس کا رشتہ ہوگا جناب سیدہ ہے اس کے باپ ہے اس کے شور نامدار ہے اس کے حسنین چریفین شہزادے ہیں اہل بیت میں ہر وہ ہے جس کا رشتہ خاتون جنت سے ہے جس کا خاتون جنت سے رشتہ نہیں وہ اہل بیت میں شامد نہیں ہو سکتا اور ان میں جو میور اور کتب ہے وہ مخدومہ کائنات ہے وہ صدیقت القبرہ خاتون ہے جی اتنی پیاری لگتی تھی نا پاک نبی کو ادھر سے بی بی کا قدم مسجد نبی میں آتا پہلا قدم گھر سے بار کھاں پہ آتا مسجد نبی میں مسجد نبی کون سے باہر جنت میں آتا ہے اس جنت کو کیا کہتے ہے روزہ تم میرے آز جنہ جنت کا ٹکڑا مسجد نبی جتنی بھی پھری ہے وہ سارے سرخ رنگ کے کالی ہیں یہ چھوٹی سی جگہ پہ بوسکی رنگ کے کالی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ جنت کا حصہ نبی کا پہلا قدم وہاں تھا سامنے ممبر ہے نبی ممبر کی طرف نہیں جاتے جاتے در زہرہ کی طرف اگر صحابہ اکرام میں بیٹھے خاتون جنت کی بچپنا ہے چھوٹی عمر ہے بی بی گھر سے باہر نکلتی تو نبی دیکھتے اپنی مسند پہ کاما نبی نبی آخر کیا وجاتی کہ اس بیٹی کا کیوں استقبال کر رہے ہیں پھر ہمیں بھی نبی کی سنت ہے نبی بیٹیوں کا استقبال کر ہم تو نہیں کرتے کوئی بھی نہیں یہ نہیں ادھر دہر آ جاتی ادھر جبرائیل امین آتے خالق کہنات فرماتا اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے محبوب سے کہہ دو میری قرید آ رہی ہے ان کے استقبال کر اگر دیکھیں انبیاء ماں صلی اللہ کی صفحے لگی ہوں تو ادھر سے پاک نبی کی آمد ہو جائے کیا نبی بیٹھے رہیں گے آپ بولو سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں نا وہ نبی زہرہ کی آمد میں کھڑا کب بلا یدہ جب زہرہ اپنی زہرہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے یہ روایت میں میں نے خود پڑا سنا بھی کہ بوسے دیتے نہیں تھے بوسے دیتے رہتے تھے بوسہ دینا اور بات ہے بوسہ دی لیا دا لیا لیکن دیتے رہنا بار بار ہاتھوں پہ بوسے دیتے تھے پہشانی پہ بوسے کیوں دیتے تھے دنیا کو بتاتے ہیں دنیا دیتی وہ ہے جس کے استقبال میں میں کھڑا ہوتا ہوں لیکن رسول پاک کے جانے کے بعد یہی بیٹی تھی یہی دروازہ تھا جس پہ لوگ آگ لے گیا